یہ بھی دیکھنے اور سوچنے کی بات تھی کہ وہ قبلہ جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی علیہ السلام وہ قبلہ جس کی طرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روح کر کے اپنے وقت سے اپنے وقت تک نمازیں ادا کرتے رہے اور پھر اتنی بڑی فتح تھی مسلمانوں کی کہ عیسائیوں نے بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دیا تھا بس ہماری کمزوریاں کہیں کہ بیت المقدس چلا گیا جب بیت المقدس پر انہوں نے واپس دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی تو پھر بارہ سال کم سو سال یہ ہنسہ زین میں رہے بارہ سال کم سو سال تک پھر فلسطین یا بیت المقدس پر انہی کی حکومت رہے حضرت عمر کو بیت المقدس ملا قریب پانچ صدیوں پھر مسلمانوں کے پاس رہا لیکن اس کے بعد پھر جنگ ہوئی جس میں مسلمان ہارے تو بیت المقدس واپس ملا اور پھر بارہ سال کم سو سال تک پھر بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت رہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے یہودیوں کی تب بھی نہیں کن کی تھی عیسائیوں کی تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہوئے تھے ان کا کہاں اتنا دم خم تھا یہ البتہ چھڑ گئے تھے اس لیے کہ سلیبی جنگوں کے حوالے سے جو انہوں نے انوان قائم کیا تھا پھر یہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے تھے ان میں تو خیر اتنی طاقت ہی کوئی نہیں تھی بارہ سال کم سو سال کا معنی ہے اٹھاسی سال اٹھاسی سال ان کی حکومت رہی آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے رحمہ اللہ جو تاریخ کا ایک بڑے مشہور کردار رہے اور آپ نے ان کے بارے میں ضرور پڑا ہوگا یا سنا ہوگا تفصیلات نہ بھی سنی ہو تو اتنا ضرور سنا ہوگا یا پڑا ہوگا کہ بیت المقدس آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اٹھاسی سال عیسائیوں نے واپس حاصل کر لیے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی نے ان سے جہاد کیا جہاد کرنے کے بعد قدرت نے ان کو فتح بخشی کہ بیت المقدس پھر واپس مسلمانوں کے پاس آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی کے ہاتھ پر قدرت نے فتح بخشی اٹھاسی سال کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کو واپس ملا اور اسلامی حکومت فلسطین پر پھر نافذ ہوئی